دوستو ایلینز ایکزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ٹاپک کو لے کر بہت قصے کہانیاں مشہور ہیں دنیا بھر میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں ایلینز ایک حقیقت لگتے ہیں اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آج کی یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اسے ایلینز نے باون بار یعنی 52 ٹائمز اغواہ کیا ہے یہ دلچسپ کہانی کیا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو اس عورت کا نام پاولا سمیت ہے اور اس کا تلق انگلینڈ کے شہر بریڈ فورٹ سے ہے 1982 میں جب پاولا چھ سال کی تھی تب یہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تب ہی اسے کسی عجیب سے احساس نے جنگل کی طرف کھینچنا شروع کر دیا اب یہ اس کا دعویٰ تھا یعنی یہ اس کی سنائی ہوئی ایک کہانی ہے اس کا کہنا تھا کہ جب یہ جنگل کے کافی اندر تک چلی گئی تب اسے ایک عجیب سی شکل کا سپیس کرافٹ نظر آیا اس کے مطابق اس عجیب سے سپیس کرافٹ کا بلکل بھی شور نہیں تھا پاولا کا کہنا تھا کہ وہ اس سپیس کرافٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی تھی پاولا خوف کے مارے اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ پاولا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں دوستو پاولا کے مطابق پھر اچانک سے یہ بے ہوش ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھولی تو یہ اپنے گھر کے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ اسے کوئی اجنبی آدمی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے پاولا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا پاولا کا کہنا تھا کہ بس اسی دن سے ایلینز نے اسے بہت بار اغوا کیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ پاولا کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت بار یو ایف او میں بھی سفر کر چکی ہے اب یہ عورت لوگوں کو بے وکوف بنا رہی ہے یا پھر اسے ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں یعنی اس کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایلینز کے ساتھ یو ایف اوز میں سفر کر رہی ہے اس کے متعلق کچھ کہاں نہیں جا سکتا لیکن یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ایلینز اس کو اغوا کر کر واپس اس کو گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں دوستو پاولا کی عمر اس وقت پچاس سال سے زیادہ ہے لیکن اس کے کہنے کے مطابق ایلینز کسی بھی وقت اس سے ملنے آ جاتے ہیں اس عورت کی ان عجیب باتوں کی وجہ سے لوگوں نے کئی دفعہ اس سے ایلینز کے بارے میں کوئی ٹھوز ثبوت مانگے جس پر پاولا نے اپنے بازو پر بنے عجیب سے نشانات دکھا دیئے اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ ایلینز نے اس کا بازو پکڑا تھا جس کی وجہ سے اس کے بازو پر یہ عجیب سے نشانات بن گئے تھے اس کے علاوہ پاولا نے خود سے ایک ایلینز کی پینٹک بھی بنائی تھی اس کا ماننا ہے کہ اس نے جتنی بار بھی ایلینز کو دیکھا ہے وہ اسی شکل میں اس کو نظر آتے ہیں دوستو لوگوں کا ماننا ہے کہ پاولا یہ سب ڈراما رکم بٹورنے کے لیے کرتی ہے دوسری طرف ریسرچرز اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ سب پاولا کے دماغ کا ایک وہم ہے اور اسی وجہ سے اسے ایلینز اور ان کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تلک نہیں ہے اس عورت کی ان عجیب باتوں کی وجہ سے یہ اپنے شہر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی ہوئی ہے تو دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں